ابراہیم بن عدم کے ہاتھ پر ایک نوجوان کی توبہ مروی ہے کہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا اس نے کہا اے ابو عساق میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے مجھے کوئی ارشاد فرمائیں جو میری لئے گناہوں سے مانے بنے اور دل کو ہٹا دے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے کہا کہ اگر تو پانچ خصلتوں کو قبول کر لے تو تجھے گناہ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ان کی لذت ختم ہو جائے گی اس نے کہا ابو عساق بیان کرو ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تو گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ کا رزق مت کھا نوجوان بولا پھر میں کھاؤں گا کہاں سے دنیا میں تو ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے ابراہیم رحمت اللہ نے کہا ارے تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تو اللہ کا دیا رزق کھائے اور اس کی نافرمانی بھی کرے نوجوان نے کہا نہیں دوسری بات کہو ابراہیم رحمت اللہ نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ جب تو گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ کے شہروں میں مت رہے اس نے کہا یہ تو پہلی بات سے زیادہ مشکل ہے مشرق سے مغرب تک اللہ ہی کا ہے تو میں کہاں رہوں گا ابن عدم رحمت اللہ نے بولے کہ تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تو اس کا دیا رزق کھائے اس کے شہروں میں رہے اور اس کی نافرمانی بھی کرے نوجوان بولا نہیں اب تیسری بات بتاؤ فرمائے تیسری یہ کہ اس کے رزقے تحت اور اس کے شہروں میں ایسی جگہ ڈھون کہ تجھے گناہ کرتے کوئی نہ دیکھے اس نے کہا اے ابراہیم یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے تو ابراہیم رحمت اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا لگے گا کہ تو رزق اس کا دیا کھائے اس کی دی ہوئی جگہ میں رہے اور گناہ کرتے ہوئے وہ تجھے دیکھے اس نے کہا نہیں اچھا چوتھی بات بتاؤ فرمایا کہ جب ملک الموت آئے تو اس سے کہنا کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ تاکہ میں اچھے عامال کر کے نیک بن جاؤں اور توبہ کرلوں اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ مانے گا نہیں ابراہیم رحمت اللہ نے کہا کہ ارے جب تو یہ جانتا ہے کہ تو موت سے بچ نہیں سکتا اور تاخیر بھی نہیں ہو سکتی تو خلاصی کی صورت کی امید کیسے رکھتا ہے اس نے کہا پانچویں بات سناو فرمایا کہ جب زبانیاں آئے اور تجھے جہنم لے جانے لگے تو ان کے ساتھ نہ جانا اس نے کہا وہ نہ مانیں گے اور نہ ہی مجھے چھوڑیں گے تو ابراہیم رحمت اللہ نے بولے کہ تو پھر نجات کی امید کیسے رکھتا ہے نوجوان بولا کہ مجھے کافی ہے مجھے کافی ہے اب میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اس کے بعد وہ نوجوان عبادت میں لگ گیا پھر موت ہی نے آ کر نماز اور اس کے درمیان جدائی کی